ویلکم ٹو پراب اکیڈمی آئیے جانتے ہیں دس سکھ گروہوں کے اتحاس کے بارے میں پارٹ ٹو کیونکہ پارٹ ون میں ہم نے پہلے پانچ گروہوں کے اتحاس کے بارے میں جانا ہے اور آئیے جانتے ہیں باقی سکھ گروہوں کے اتحاس کے بارے میں کیوں خالصہ کی شروعات ہوئی بیگننگ آف خالصہ اور کیوں سکھ وارئیرز کے روپ میں سکھ فوج کے روپ میں سامنے آئی اور بڑی بہادری کے ساتھ مغل شاشکوں کا سامنہ کیا سکھ درم کو اور باقی درموں کو مغلوں کے انتہچار سے بچایا دوستو جب مغل شاشک جہانگیر نے پانچ میں گروہ شری گروہ ارجن دیو جی مہاراج کو لاہور میں شہید کیا تو اس کے بعد آنے والے گروہوں نے مغلوں کا سامنہ کرنے کے لئے سکھوں کی ایک فوج تیار کی اور بہت بہادری کے ساتھ لڑے تو آئیے جانتے ہیں چھ میں گروہ شری گروہ ہرگوبند جی مہاراج جن کا جنم ہوا 19 جون 1595 بڑالی ویلیج جو کہ امری سر میں ہے پیتا کا نام تھا شری گروہ ارجن دیو جی مہاراج ماتا کا نام ماتا گنگا جی گروہ جی کے تین شادیاں ہوئی تھی پہلی پتنی کا نام ماتا دمودری جی جن میں سے بابا شری گردتا جی بابا شری آینی رائے اور ایک سکوتری بی 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 رو ہوئے دوسرے پتنی ماتا ماروہی جی جن میں سے بابا شری شورجمل اور بابا شری آٹل رائے جی ہوئے تیسرے پتنی ماتا نانکی جی تھے جس میں سے بابا شری تیگ بہادر جی ہوئے جو آگے چل کے سکھوں کے نومے گروہ بنے بابا جی گروہ گدی پیتے سکسٹین آنڈر سکس سے لے کے سکسٹین آنڈر فورٹی فور تک اور بابا جی نے شہر بسایا کھیرت پور اور ایک فورٹ بنوایا لوہ گڑ لوہ گڑ میں ایک قلہ بنوایا گیا بابا جی دورہ اور اکال تخت کی ستاپنا کی اکال تخت بنوایا گیا جو ہرمندر صاحب ہے ان کے جسٹ سامنے اور بابا جی کو بندی چھوڑ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے کیونکہ جب جہانگیر مغل شاشک نے بابا جی کو بندی بنا کے اپنے جیل میں قید کیا تھا اور اس کے بعد جب چھوڑا تو بابا جی نے ساتھ فپٹی ٹو جو راجے تھے اس سمیں ان کو بھی ساتھ میں چھڑایا اس لئے بابا جی کو بندی چھوڑ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے بابا جی جوتی جوت سمائے تھرڈ مارچ سکسٹین ہنڈرڈ فورٹی فور میں کیرت پور میں ہی اور بابا جی کے اگلے سکسیسر نیکسٹ گروہ ہوئے شری گروہ ہر رائے جی جو کہ بابا جی کے گرینڈ سن تھے پوتے تھے ساتھ میں گروہ شری گروہ ہر رائے جی جن کا جنم ہوا سکسٹین جین سکسٹین تھرٹی کیرت پور میں ننتی تھا اور بابا جی کی پتنی کے نام بی بی سلکھنی جی تھا اور بابا جی کے دو پوتر ہوئے بابا رام رائے جی اور بابا ہر کریشن جی بابا جی گروہ گردی پہ تھے سکسٹین ہنڈرڈ فورٹی فور سے لے کے سکسٹین ہنڈرڈ سکسٹین ہنڈرڈ سکسٹین ون تک اور اس سمیں مگر شاشکتے چھا جہان اور اورنگ چیپ بابا جی جوتی جوت سمائے سکسٹین ہنڈرڈ سکسٹی ون کیرت پور میں ہی اور بابا جی کے نیکسٹ سکسیسر ہوئے شیری گروہ ہر کریشن جی مہاراج آٹھنے گروہ شیری گروہ ہر کریشن جی مہاراج جن کا جنم ہوا سمت چولائی سکسٹین ہنڈرڈ فٹی سکسٹین ہنڈرڈ سکسٹین ہنڈرڈ جو کہ پنجاب میں ہے پیتا جی کا نام گروہ ہر رائے جی ماتا کا نام ماتا سلکھنی جی تھا اور یہ صرف پانچ سال کے تھے جب گروہ بنے سکھوں کے آٹھ میں گروہ اور بابا جی گرگدی پہ تھے سکسٹین انڈر سکسٹی ون سے لے کے سکسٹین انڈر سکسٹی فور تک اور بابا جی دلی میں رکے جو مرچہ جائے سنگھ راجہ امبیر کا تھا ان کے گھر پہ جب اورنگ جیم نے بابا جی کو بلاوا بیجا تھا اور ابھی وہاں پہ گردوارا بنگلا صاحب ہے بابا جی کو جانا جاتا ہے چائل پروفٹ کے نام سے جاکہ بالپیر کے نام سے جانا جاتا ہے بابا جی کو اور مغل ایمپررر اس سمبے مغل شاشک تھے اورنگ جی اور بابا جی جوتی جوت سماغ ہے سکسٹین انڈر سکسٹی فور میں دلی میں ہی سمال پاکس نام کی بیماری جو چیچک کی بیماری کے نام سے بابا جی کو پرابلم ہو گئی تھی اور وہاں پہ بابا جی جوتی جوت سماغ ہے اگلے گروہ ہوئے شری گروہ تیگ بہادر جی مہاراج سکھوں کے نومے گروہ شری گروہ تیگ بہادر جی بابا جی کا جنم ہوا فرسٹ ایپریل سکسٹین ٹونٹی ون کو امری سر پنجاب میں بابا جی کے پتا کا نام گروہر گوبین جی تھا ماتا کا نام ماتا نانکی جی تھا اور بابا جی کی پتنی کا نام ماتا گجڈی جی تھا بابا جی کے ایک ہی پتر تھے گروہ گوبی سنگ جی مہاراج جو سکھوں کے دسمے گروہ ہوئے بابا جی کو ہند کی چادر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے کیونکہ بابا جی نے ہندووں اور باقی دھرموں کے لوگوں کی بھی رکشہ کی کیونکہ جب کشمیری پندت بابا جی کے پاس آئے تب آرنگ جیب نے ایک مانگا تھا کہ کون ہے جو اپنے دھرم کے لئے بلیدان دینا چاہتا ہے تو بابا جی اس کے لئے سامنے آئے اور اپنا ملیدان دیا اس لئے بابا جی کو ہند کی چادر بھی کہا جاتا ہے گروہ گدی پہ تھے بابا جی سکسٹین سکسٹی فور سے لے کے سکسٹین سیمٹی فائیو تک اور بابا جی نے شہر بسایا چک نان کی جن کو ہم ابھی اناند پور صاحب کے نام سے جانتے ہیں وہاں پہ گردوارہ صاحب بھی ہے بابا جی کے سامنے مغل شاشک تھے اورنگ جیپ اور بابا جی جوتی جوت سمائے بابا جی کو ایکشلی شہید کیا گیا لیمن نومبر سکسٹین سیمٹی فائیو چاندنی چونک جو ڈیلی میں ہے جہاں پہ ابھی گردوارہ سیس گنج ہے جس کو سردار بھگیل سنگھ نے بنوایا تھا بابا جی کے اگلے سکسیسر ہوئے شریگرو گوبن سنگھ جی مہاراج جو بابا جی کے پتر تھے دسویں گروہ شریگرو گوبن سنگ جی مہاراج جن کو دسویں پاتشاہی بھی بولا جاتا ہے نام گروہ تیغ بہادر جی مہاراج اور ماتا کا نام ماتا گجری جی تھا بابا جی کی تین پتنیاں تھی ماتا جیتو جی ماتا سندری جی ماتا صاحب دیوہ جی اور بابا جی کے پتر ہوئے صاحب جادہ جوراور سنگھ صاحب جادہ ججار سنگھ صاحب جادہ فتح سنگھ صاحب جادہ عجید سنگھ بابا جی کی جو رچنائیں ہیں گروگرند صاحب میں دیکھنے کو ملتی ہے وارشری بگوتی جی کی بچیتر ناٹک جو بابا جی کی خود کی آٹو بائیو گرافی ہے اکال اس تک چندی دیوار جاپ سہب چندی چریتر گیان پر بود چوبیس ابتار خالصے دی مہما اور زفر ناما جو کہ ایک لیٹر ہے اورنگ جیب کو لکھا تھا بابا جی نے سیونٹین ہنڈر سکس میں دینہ نام کی جگہ جو کہ فرید کورٹ میں ہے پنجاب میں خالصہ پند کی ستاپنا کی بابا جی نے جہاں پہ خالصہ واریئرز تھرٹیت مارچ سکسٹین نائنٹی نائن بیساکھی والے دن انند پور صاحب میں اور پانچ کے یعنی کہ ایک اچھا کڑا کیس گنگی اور کرپان پانچ چیزیں خالصہ سکھ کو رکھنے کے لیے حکم دیا گیا گرگدی پہ تھے بابا جی سکسٹین سیمٹی فائیب سے لے کے سیمٹین ہنڈرڈ جیرو ایٹ تک نو سال کے تھے بابا جی جب گرگدی پہ آئے بابا جی نے گرگدوارہ پانچہ صاحب بسایا اور مساند سیسٹم کو ختم کیا اس سمیں مغل شاہ شکتے اورنگ جیب اور بہادر شاہ اور بابا جی جوتی جوت سمائے سیمٹ اکٹوبر سیمٹین ہنڈرڈ سکس ناندیڈ مہاراشترا جو کہ حجور صاحب گرگدوارہ ہے وہاں پہ اور سکسیسر گرگرنس صاحب جی کو بابا جی گرگدی دیکھ گئے اور جو گرگرنس صاحب ہے اس میں سبی دس گرگرون کی بانی ہے اسی کو ہی گرگرگرنس صاحب ماننا جائے یہ بابا جی کے آخری ویچار تھے گرگرگرنس اور اسی کے ساتھ جو گرگرگرنس صاحب چلتی آ رہی تھی وہ ابولیش ہو گئی اور گرگرنس صاحب جی کو ابھی سے سکھوں کا گرگرگرنس صاحب ماننا جانے لگا یہ پارٹ ٹوکو کے اندر ہم نے گرگروں کے اتحاز کے بارے میں جانکار ہی حانسل کی ہے اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک جرور کرنا ہم ایسی ہی ویڈیو آپ کے لئے بناتے رہیں گے تھنکس فور ووچنگ